اسلام علیکم ناظرین دوستو موبل آئل کی بات کریں تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انجن کو محفوظ رکھتا ہے اور ہر وہیکل کے انجن میں استعمال ہوتا ہے چاہے گاڑی ہو موٹر سیکل ہو ٹرک ہو بس ہو اگر انڈسری لیول پر بات کی جائے صرف کمرشل لیول پر اگر آپ اپنی وہیکل کو ورکشپ پر لے کر جاتے ہیں تو وہ لازمی طور پر اس کا آئل چینڈ کرے گا یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہماری زندگی میں وہیکل کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح موبل آئل کی بھی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے یہ مشین کہاں سے ملتی ہے اس کا بزنس آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی اور اس کی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے لوکل لیور پر اور اگر آپ منفیکچری سیٹ اپ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ یہ بزنس کیسے کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں آج آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے اور آپ گھر بیٹھے منفیکچرنگ کر کے پیکنگ کر کے مال کما سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ موبیل آئل بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آگ کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ رویے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک بہت زیادہ منافع بخش کاروبار ہے اور اس کے رام ٹیل کی بات کی جائے تو دو میں رام ٹیل استعمال ہوتے ہیں آڈیٹیو آئل اور بیس آئل اور اس کے ساتھ پلاسٹک کنٹینرز کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ بازار یا مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتے ہیں یا آپ اپنے برینڈ کے بھی بنوا سکتے ہیں تاکہ آ علاوہ اگر زیادہ مقدار میں آئل کی پیکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے ڈرام استعمال کی جاتے ہیں اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے جس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کارامد اور ایفیکٹیو ہوتی ہے اس مشین کے درد زیادہ حصے ہوتے ہیں بلینڈنگ کیٹرل سٹورج ٹینک بیس آئل ٹرانسفر پمپ موٹرز فلٹر اور فلنگ مشین یہ تمام حصے بہت ہی موسر طریقے سے کام کرتے ہیں فلٹر کے حصے میں مختلف جگہوں پر فلٹ سپریشن کا کام سر انجام دیتا ہے اور آئل کی کوالٹی کو بہترین منا دیتا ہے اس مشین کے اندر ایفیکٹیو ائر کولنگ کنڈینسڈ سسٹم موجود ہوتا ہے جو بھاپ کو ڈھنڈا کر کے پانی میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے مشین کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور بھاپ سے بنائے گئے پانی کو آسانی سے باہر پھینکا جا سکتا ہے اس میں پولوشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہ مشین تیس سے نوے ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر تک کام کر ہوتی ہے اس مشین کو چلانے کے لیے چار سے پانچ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے جس میں دو سے تین لوگ وہ ماہر کاریگر ہوں گے جو اس مشین کو اچھے سے چنانا جانتے ہوں گے اس مشینری کو لگانے کے لیے تین سو سے تین سو پچاس سکیر فیڈ جگہ درکار ہوگی جہاں پر اس مشین کو نصب کیا جاتا ہے اور کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ہمیں دس کلو وارڈ سے پندرہ کلو وارڈ کی الیکٹسٹی درکار ہوتی ہے بیس سے پ چلانسز اور اینو سی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس مشین سے لبریکنٹ آئل کو بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے سب سے پہلے بیس آئل کو 0.5 سے 30% تک اڈیٹیو آئل میں مکس کیا جاتا ہے اور اس سے سٹورج ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد سی این جی برنر سے اس کو ہیٹ کر کے تیار کر لیا جاتا ہے لبریکنٹ کی کوالٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کو بوتلیں بھر کے ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے فروخت کرنے کے لیے اس کے پروفٹ کا انص سر آپ کے محنت پر منحصر ہوتا ہے آپ اس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اگر آپ کس کاروبار کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اور اس کو فروخت کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اسے ایک دفعہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ اسے آسانی سے مارکٹ میں فروخت کر کے اپنا نام بنا سکتے ہیں پرس کریں آپ اپنے کسی انجن کا آئل چینج کروانے کے لیے کسی ورک شوہ پر جاتے ہیں تو ادھر آپ کو بہت سارے برینڈز نظر آتے ہیں لیکن ورشب والا اور آدمی آپ کو کسی ایک برینڈ کی تریف کر کے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہے تو آپ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے برینڈ کون سے ہے بلکل ایسے ہی آپ مارکٹ میں ایڈوٹریزمنٹ کر کے اپنی پروڈکٹ کو فروخت کر کے مہانہ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح مزید انفرمیٹیو اور بزنس آئیڈیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمار فیکچرنگ کر رہے ہیں مشینریز کی پیکنگ مشینز کی یا اس طرح کی کوئی جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اگر وہ اپنے بزنس کی پرموشن کرونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بزنس کو بھی ہم پرموٹ کریں گے بہت سی اچھی سی سپیسی فیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے ایک اچھی سی پرومو بنا کے آپ کی بزنس کو پرموٹ کریں گے اگر کوئی بندہ انٹرسٹیڈ ہے تو آپ کن بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخور رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان